اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امیر ہیں ہمیں بلکل ٹھیک تھا جیسے کہ کفیل کے بعد جو ہے میں آج حاضر ہوں نیو ویڈیو کے ساتھ نیو ٹیپ کے ساتھ تو آج جو جو ہے ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے والی ہو یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں رہتے ہوئے اگر آپ کے سیٹی میں ماسک کی شورٹیج ہے فیس ماسک کی تو آپ اپنے گھر میں رہتے ہوئے کیسے جو ہے وہ فیس ماسک بنا سکتے ہیں ہم کے لئے دو چیزیں استعمال ہوں گی ایک یہ کہ آپ پاس جو نیپکن ہوتے ہیں بچوں کے پاکٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں ٹونٹی کا پاکٹ رائجات میں کافی زیادہ ہوتے ہیں ایک میں تھا رس سے بتاؤں گی کہ اس سے کیسے بنا سکتے ہیں دوسرا جو ہے عام ٹیشو جو ہے ہم یوز کرتے ہیں گھر میں تو اس سے بھی آپ فیس ماسک جو ہے اس لیے بنا سکتے ہیں ایک چیز جو ہے یہ ہے ٹیشو کو اس لیے جو بھی آپ کے گھر میں اویلیبل ہو کچھ بھی جو جو آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ویبیز کے لیے جو ہم نیپکن ہی یوز کرتے ہیں پیکٹ میں ہمارے پاس مارکیٹ میں ازیلی اویلیبل ہے ٹونٹی سے تھرڈی کا ویلکٹ آئے گا تو اس سے آپ اس لیے جو ہے وہ اگر آپ ڈیلی چینج کرنا چاہے ہیں تو چینج بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ ایک ہی کو واش کر کے یوز کر نہ کریں تو اس کو وہ واش ایبل بھی بکتا ہے سو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹس کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں اب ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف یہ تو گائز یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے لیا ہے ٹیشو ٹیشو کے لئے ہم نے بورڈر بنانے کے لئے تھوڑا سا ٹیشو سپرٹ کار لیا تھا ساتھ ہمیں چاہیے انلاسٹک یہ آپ 4 سینٹی میٹر لے لیں اس کے دعویٰ ہمیں گم چاہیے سیزر چاہیے سب سے پہلے ہم بنا رہے ہیں ٹیشو سے دیکھیں ہم نے لیئرز جو ہے اس کی بنائیں گے سٹیپ با سٹیپ پہلے ٹیشو کی تھی اگر آپ پاس اگر لیند اتنی ہے تو اس سے سب سے تھی پھر ہم لے رہے ہیں یہاں پہ گم تو یہ گم کے ساتھ جو ہے ہم اس کے تیرون طرف سے جو بورڈر ہیں دونوں طرف سے اس کو اچھی طرح سے ساتھ چپکا دیں گے تاکہ وہ ہمیں بھاد میں ڈسٹرپ نہ کریں پہلے ہم ون سائیڈ سے جو ہے اس کو بائن کریں گے پھر ہم سیکنڈ سائیڈ اس کو ٹرن کریں گے اور دوسری سائیڈ سے اس کے ساتھ جو ہے گم لگا لیں گے یہ ہم لگا رہے ہیں گم اب ہم ہم پاس جو بورڈر کے لئے ہم نے تیشو سائیڈ پہ گاٹا تھا اس کو بورڈر لگانے کے لئے یہاں پہ گم اس کے اوپر اور دونوں سائیڈز جو ہیں اس کی بائن کر دیں گے تیشو ہے اس لئے بار بار گم جو ہے وہ ہاتھ کو چپک رہی ہے اس کے بعد ہم نے ایک سائیڈ جو ہے اس کو بائن کر لیا اچھے سے گم کے ساتھ جو لیا اب ہم دوسری سائیڈ لیں گے دوسری سائیڈ پہ بھی اسی طرح بورڈر جو ہے اس کا اٹیچ کریں گے یہ ہم اس کے ساتھ بورڈر اٹیچ کر لیا اللہ کی جو لیا ہے لیا ہے لیا نہیں ہم اس کے ساتھ بھی بار بار ہاتھوں کے ساتھ دوسری سائیڈ بھی ہماری بائن ڈھو گی ہے اس کے لئے تیشو ہے بار بار ہاتھوں کے ساتھ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں سے صحیح نہیں لگی گم تو وہاں پہ آپ دوبارہ جو ہے وہ گم لگا سکتی ہیں اب ہمیں اس کے لیے تھوڑا ایسا سٹیپر کی بھی ضرورت پڑے گی لاسٹک کو ٹیچ کرنے کے لیے کیونکہ اگر یہ کپڑا ہوتا ہے تو اس کو ہم سٹیچ کر کے سلائی مشین سے ٹیچ کر سکتے تھے یہ لاسٹک ہے اور ٹیشو ہے تو اس لیے ہم اس کے لیے یہاں پہ سٹیپر کا یوز کر رہے ہیں اپنے سائز کے ساتھ سے لینے ہی ہے کہ موسیلی 4 سینٹی میٹر جو ہے وہ بیس سائز ہے آپ کو ہیزی لی آپ کے ایرز پہ پھوڑا آ جائے گا یہاں پہ آپ 4 سینٹی میٹر جانوں سائز کی لاسٹک کا پیس جو ہے وہ کٹ لیں کوئی بباریک لاسٹک جوگر میں اویلیبل ہے اگر سیمپل وائٹ میں اویلیبل ہے تو وہ لے لیں میرے پاس یہاں پہ بلیک میں تھی تو میں نے بلیک میں جو ہے لے لی ہے دونوں سائز سے سٹیپر کے ساتھ جو ہے اس کو آپ بائن کر لیں گے اب اس کو ہم فول کریں گے فول کر کے اس کو ماسکی جو ہے وہ شیپ دیں گے یہ ہمارا ماسک جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اور اب اس کو میں کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو دکھا رہی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ہو گیا ہے کمپلیٹ آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں اپلائے کرنے کے بعد بلکل ماسکی شیپ جو ہے تیار ہے سیکنڈ میں آپ کو نیپکن کا بتایا تھا نیپکن یہ ٹیشیوز ہیں ہمیں بہت سکتے ہیں آپ کو پیکٹ پورا مل جاتا ہے ٹونٹی سے ڈھٹی روپیز میں میں نے ٹوٹی روپیز میں بھائے کیا تھا آپ ڈیش کے لیے تو اس میں ایک پیکٹ میں بہت زیادہ ہوتے ہیں نیپکن تو آپ ڈیلی بیسے چینج کرنا چاہیں تو بھی بھی کر سکتے ہیں مرنہ آپ کو بھوچ کر کے بھی بار بار سماغ کر سکتے ہیں یہ سستہ ہے اس لئے آپ اس کو ڈیوز نہ بھی کریں تو آپ اس کو سپرر جو ہے وہ فور ٹو فائی بنا کے رکھ لیں تو آپ ویک میں جو ہے فائی بھو سیک جو ہے وہ روپیٹ کر لیں اور دوبارہ پھر اس کو بھوچ کر کے یوز کر سکتے ہیں اس طرح آپ اس کی لیئرز بنائیں گے تین یہ بلکل ایک ریٹ سائز ہے اس میں تری لیئرز ہوں گزلی بن جائیں گی پھر میں نے کیا کیا ہے سٹیچ سلائی مشین سے دونوں سائٹس اس کی سٹیچ کر لیں اس پر ہمیں بارڈر لگانے کی ضرورت بلکل نہیں پڑی کیونکہ اس کے کونرز بنے ہوئے تھے بہلے ہی آلیڈی سی اس لئے میں نے اس کے صرف اس کو سٹیچ لگایا اس کے ساتھ بارڈر ٹیچ نہیں کیا اور لاسٹک دونوں سائٹس سے دونوں سائٹس پہ رکھ کے سلائی مشین سے اس پہ بھی اس کو بائنڈ کر لیا ہے اچھے طریقے سے تاکہ جب ہم بہنے تو بار بار ہمیں لوز نہ ہو تو ہمارے پاس ہمارے فیس پہ ٹکی جائے تو اب ہم اس کو فول کریں گے یہ بھی ہم ماسکی شیف دینے کے لیے اس کو فول کیا ہے ٹھیک ہے یہ لیے اس تیار ہیں جب آپ نے اپنے فیس پہ لگانا ہے اس کے لیے اپنے فیس پہ لیں اتنا آپ کا فیس ہے اس کے مطابق تو ہمارا جو ہے وہ ماسکی ہے وہ ریڈی ہے جی تو ماسک ہمارا ہو گیا ہے ریڈی یہ دیکھیں آپ پلاسٹک بھی بلکل ٹھیک ہے اور یہ ماسکی جو ریہ سے بلکل اچھی بنی بلکل ماسکی شیپس کی آگیا اور اب ہم اس کو اپلائے کریں گے یہ دیکھیں ذرا یہ ہو گیا ہے اپلائے مہرب کے لیے